گوڈ مارننگ اینس سلام علیکم ویورز خورم شہزاد آپ کے ساتھ موجود ہیں آج آپ کے ساتھ بات کریں گے خاص طور پہ وہ دوست جو انجینئرز ہیں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں منٹننس ڈپارٹمنٹ میں آپریشنی ہیں پرڈکشن میں ان کے ساتھ آپ کو خاص طور پہ جو پرابلم آتا ہے بیرنگ کو ماؤنٹ کرتے ہوئے تو میں چاہوں گا بریفلی ہم ماؤنٹنگ کے پروسیجر کو ڈسکس کریں ٹائپس کو ڈسکس کریں اور میں بھی نیکس ویڈیو میں ہم ڈس ماؤنٹنگ کے پروسیجر ان ٹائپس کو ڈسکس کر رہے ہوں تو ماؤنٹ کرتے ہوئے کسی بھی بیرنگ کو آپ تین طرح کی میتھوڈالوجی ہے جس میں سے کوئی بھی ٹائپ چوز کر سکتے ہیں نمبر ون کولڈ ماؤنٹنگ نمبر ٹو ہاٹ ماؤنٹنگ نمبر تری ہائیڈرالک ماؤنٹنگ کولڈ ماؤنٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو طریقہ کار ہے ایک تو یہ کہ آپ کو ایک ماؤنٹنگ کٹ مل جاتی ہے جس کے اندر ہر بیرنگ کو ماؤنٹ کرنے کے لیے سٹینڈر پلاسٹک کے گیجٹس بنے ہوتے ہیں آپ ہیمر کے ساتھ آپ اس کے اوپر پلاسٹک کی وہ پائپ اور اس کے آگے اس کی جو سلیو ہے وہ رکھ کے ہٹ کرتے ہیں اور بیرنگ شافٹ پہ آگے موف کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرفیرنس شافٹ پہ ہونے سے ماؤنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک ماؤنٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ شافٹ کی ٹولرنس صحیح ہے یا نہیں ٹولرنس کیا ہے شافٹ کا سائز اگر فورٹی میلی میٹر ہے تو اس کے اوپر مایکرون میں کتنا مایکرون آپ نے اس کے اوپر ٹولرنس پلاس یا مائنس میں رکھنی ہے دوسرا بیرنگ کا بور ففٹی ففٹی فائیو میلی میٹر سے کم ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ اس فورس کے ساتھ ہیمرنگ کے ساتھ ماؤنٹ کر سکے کول ماؤنٹنگ میں ایک اور میتھڈالوجی بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل ماؤنٹنگ اس میں ہم لاکنٹ کو شافٹ پہ یا ڈیپٹر سلیف پہ یا ویڈرال سلیف پہ چوڑی کے اوپر ماؤنٹ کرتے ہیں اور وہ بیرنگ کو پش کرتا ہے ڈرائیو اپ دیتا ہے سلیف پہ شافٹ پہ اور بیرنگ ماؤنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ بیرنگ کیٹلاغ دیکھتے ہوئے یہ جان لیں منیمم انٹرنل کلیرنس منیمم ایکشیل انٹرنل کلیرنس سے زیادہ ٹائٹ نہ کر دیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی نیچے چلی جائے اس کی کلیرنس اور بیرنگ آپ کا جلدی فیل ہو جائے دوسری کٹیگری ہے ہارٹ ماؤنٹنگ ہارٹ ماؤنٹنگ میں گلتی یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم آئل میں ڈال دیتے ہیں بیرنگ اور اس کو اُبالتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی بجائے آپ ایک انڈکشن ہیٹر خرید لیں جس کے اوپر پراپر طریقے سے ہنڈرڈ این ٹین ڈگری سینٹی گریڈ پہ بیرنگ کو گرم کریں اس کو گلافز کے ساتھ ہاتھوں پہ گلافز پین کے بیرنگ کو پکڑ کے شافٹ پہ ماؤنٹ کر دیں اگین شافٹ کا ٹالرنس صحیح ہونا چاہیے انٹر فیرنس تب ہی آپ کو صحیح اچھی ہوگی اور انٹرنل کلیرنس اتنی ہی مناسب آپ کو ملے گی جتنی آپ کو ملنی چاہیے اور لاسٹ ہے ہائیڈرالک ماؤنٹنگ اس میں ہائیڈرالک نٹ کو آپ میکینیکل نٹ کی جگہ پہ یوز کرتے ہیں ہائیڈرالک پمپ سے اس کو پریشر دیتے ہیں اور وہ اس کا پسٹن بیرنگ کو موف کرتا ہے ڈرائیو اپ دیتا ہے شافٹ پہ ڈرائیو سلیف پہ ویڈرال سلیف پہ اور وہ بیرنگ ماؤنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنس ہو یا کوئی فردر کلیریفکیشن چاہتے ہو یا کوئی کمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ کسی ایک سرٹن ماؤنٹنگ ٹائپ کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں وائٹ بورڈ کے ساتھ پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی جائے تو اس کے لئے آپ ضرور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھے بیجئے گا ہم آپ کو اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنا کے شیئر کریں گے بہت شکریہ آپ کا thank you so much have a good day رمضان مبارک خدا حافظ